اپوزیشن اتحاد نئی نویلی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کو بیچیں کوئٹہ میں تحریک انصاف پی کے مپ میزبان بین پی مینگل سمیت اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس مستقبل کے لاحمل پر غور اپوزیشن جماعتوں کے زیر احتمام کلپی شین اور چمن میں جلد سے بھی منقل کیے جائیں گے تحریک انصاف کی مرکزی جنرل سیکیٹری قومی سمیلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئے ختم ہو گئی ہے یہ ان کی خام خیالی ہے احتجاجی تحریکہ بلوچستان سے آغاز کر کے ملک بھر میں آواز اٹھائیں گے کراچی میں ستائیس اپریل کو جلسہ ہوگا پنجاب میں بھی تین جلسے کیے جائیں گے کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس وقت پیڈی ایم ٹو حکومت دنائی گئی ہے اور ملک میں ایک نہیں دو قوانین چل رہے ہیں الائنس ایک پوائنٹ ایجنڈے پر متفق ہے کہ سب آئین و قانون کا احترام کریں آئین و قانون کی بالت دستی ہوگی تو سرمایہ کاری تجارت اور ترقی ہوگی بلوچستان میں بیٹھ کر غیر ملکی سمایہ کاری کے خلاف بات کرنا سازشی بیانیے کا تسلسل ہے نون لی کے سینیٹر تلال چوہدری کا عمر ایوب کے بیان پر ادعمل کہا کہ ججز کے خلاف ریفرنس بنانے اور ان کی نوکنیاں ختم کرانے والے آج عدلیہ کی آزادی پر اپنی سیاسی دکانداری کر رہے ہیں فساد انتشار اور نومائی کے سوچ کو کیا کو سیاسی شعور کہنا بے شرمی کی انتہا ہے بلوچستان کے بالائی شمالی اور پاک افغان سرحدی علاقے غیر معمولی توفان کے زیر اثر افغانستان کے سرحدی ریگستان سے اٹھنے والا ریٹیلا توفان پاکستانی علاقوں میں داخل چمنت بل عبداللہ پشین گلستان جنگر پیر علی جائی اور سرانان میر ریت کا توفان توفانی ہوائیں چالی سے پچاس کلومیٹر پی گھنٹے کے رفتار سے چل رہی ہیں معمولات زندگی مفلوج کئی علاقوں میں درخت تو کھڑ گئے کچھی دیواریں اور سولر پینلز گر گئے متعدد علاقوں میں مٹی کے دفان سے دن میں رات کا منظر بن گیا چمنت بل عبداللہ اور پشین کے ازلا میں ہائی الارڈ جاری پی ڈی ایم کے مطابق غیر معمولی مسئلہ دھار بارش اور جالہ باری سے سہرہ بھی صورتحال کا امکان ہے صوبے میں پی ڈی ایم اور تمام ڈیپیٹی کمیشنرز کو الرٹ جاری کر دیا گیا وزیر ایلہ پرچستان کی سہلا بھی ریلوں کی گزرگاہوں سے آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کراجی میں بھی کل اور اتوار کو بارش کا امکان پارا چنان شہر اور مہکہ علاقوں میں بارش پہاڑوں پر برف باری کوئٹہ اور گردو نواح میں بارش بادی نیلم میں سیاحتی مقامات پر تیز آندھی کے ساتھ بارش مہک میں موسمیات کی مطابق آر جنوبی پنجاب خیب پخصنخہ بلوچستان گلگت بلکستان اور کشمیر میں آندھی اور جھکر چلنے کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا چند مقامات پر مستدھار بارش اور جالہ باری بھی ہو سکتی ہے اسرائیل اور امریکہ پر حملوں کا خطشہ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران ایک دو روز میں اسرائیل پر جوابی حملہ کر سکتا ہے امریکی اخبار کے مطابق امریکہ نے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کو نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت کر دی روس نے بھی اپنے شہریوں کو اسرائیل لبنان اور ملحقہ علاقوں کا سفر نہ کرنے کی ہدایت دے دی دوسری جانب ایف بی آئی کے ڈیریکٹر کرسٹوفر رے کا کہنا ہے کہ امریکہ پر ایک مربوط تحشدگرد حملے کا خطشہ ہے امریکہ میں دائش خوراسان کے حملے سے ملتے جلتے ایک مربوط حملے کی امکانات بڑھتے جا رہے ہیں دائش خوراسان نے 22 مارچ کو موسکو کے مضافات میں حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا حملے میں 145 افراد ہلاک ہوئے تھے امریکہ دمشق حملے میں ملوث نہیں امریکہ نے ایران پر واضح کر دیا ہے وائٹ ہاؤس کے پریس سیکیٹری نے کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا یہ تنازعہ پھیلے ایران دمشق حملے کو تنازعہ بڑھانے یا امریکی تنصیبات پر حملے کے بہانے کے طور پر استعمال نہ کرے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنگٹن کی ترک چینی اور سعودی وزراء خارجہ سے ارابطے ترجمان مہت میں خارجہ نے کہا کہ مشرق وستہ میں کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے دمشق میں اسرائیلی حملے کا جواب دیا تو وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا دمشق میں اسرائیلی حملے میں پاس داران انقلاب کے کمانڈر سمیت سات ارکان شہید ہوئے تھے ای پر بھی غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری چوبیس کھنٹوں کے دران نواسی افراد شہید پینتالیس زخمی غزہ میں سات اکتوبر سے اب تک تینکیس ہزار چھہ سو چونتیس افراد شہید اور چھہتر ہزار دوسو چودہ فلسطینی زخمی ہوئے غزہ قلط سے بچوں سمیت اٹھائیس افراد شہید ہو چکے اسرائیلی حملوں میں اب تک طبی عملے کے چھار سا نواسی افراد شہید جبکہ چھہ سو سے زائد زخمی ہوئے اسرائیلی اب تک ایک سو پچپن اسپتالوں اور طبی اداروں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کیا اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایک سو چھبیس ایمبیلنسیں تباہ ہوئیں سابق فلسطینی وزیر آزم اور حماس راہنما اسماعیل ہنیا کے بیٹوں پوتوں اور دیگر شہدہ کی غائبانہ نماز جنازہ کراچی لاہور کوئٹا اور مردان سمیت مختلف شہروں میں ادا کی گئی اسماعیل ہنیا اور فلسطینی گھرانوں سے تازیت کا اظہار اور دعائیں مانگی گئیں بہاول نگر میں پیش آئے افسوسناک واقعی کی تحقیقات اور واقعی کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے سیکیورٹی اور پولیش اہلکاروں پر مشتمل مشترکہ انکوائری کی جائے گی اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی آئی ایس پی آر کا بہاول نگر میں پیش آئے واقع پر بیان آئی ایس پی آر کے مطابق حال ہی میں بہاول نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا پولیس اور اسکری حکام کے تعاون سے مسئلہ بروقت حل کر لیا گیا بعض اناثر نے تقسیم پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کر دیا مضمون مقاصد کے لیے ریاستی داروں اور سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کراچی میں ڈکیتی کے دوران مضاحمت پر ایک اور قتل ڈکیت رقم اور ایک انسان کی جان لے کر فرار ہو گئے کراچی میں ای ٹی ایم سے رقم نکال کر نکلنے والے کو ڈکیتوں نے پہلے لوٹا پھر کوئی خطرہ نہ ہونے پر بھی گولی مار دی خاندان کا واحد کفیل مقتول تراب رس کے خاک ہو گیا تین بچوں کا باپ تین بہنوں کا اکلوتا بھائی ڈکیتوں کے چند ہزار روپے کی نظر ہو گیا واردات کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ویڈیو میں بھی مقتول تراب کسی قسم کی مضاحمت کرتا دکھائی نہیں دیا بلکہ لٹنے کے بعد خود کو محفوظ کرنے کے لیے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا دو موٹسائیکل پر تین ڈکیت سوار تھے کراچی میں رمضان المبارک کے دوران ڈکیتی میں مضاحمت پر انیس افراد قتل کیے گئے روہ سال اب تک ڈکیتیوں میں مضاحمت پر ساٹھ افراد قتل کیے جا چکے پولیس کے مطابق پولیس مقابلوں میں پچپن ڈکیت بھی مارے گئے کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان محافظ میں فائرنگ ایک شخص جانبھاق ایک زخمی پولیس کے مطابق شبہ ہے کہ زخمی افراد نے کار سوار کو روکنی کی کوشش کی اور کار سوار کی فائرنگ سے دونوں زخمی ہوئے کند کورٹ میں کچھے کے علاقے میں پولیس اور انجس کا آپریشن پولیس کا کہنا ہے کہ کچھے کے داخلیوں خارجی راستے سیل کر دیے گئے ہیں فورسز اور ڈاکوں کے مابین فارنگ کا تبادلہ جاری دو ڈاکوں زخمی ہو گئے ڈاکوں کے کئی تھکانوں کو گرا دیا گیا آٹھ مقبی اب بھی ڈاکوں کے قبضے میں ہے وزیر اعظم شہبان شریف سے وزیر خسانہ محمد اورنگ سیب کی ملاقات وزیر خسانہ نے آئیم ایف ورلڈ بینک سے تیشدہ ملاقاتوں سے آگاہ کیا ملاقات میں ملکی مجموعی معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا کراسی میں عید پر ستر فیصد سامان فروغ نہ ہو سکا آل کراچی تاجر اتحاد کا اظہار مایوسی تاجر اتحاد کے مطابق شہر میں صرف سوا کروڑ افراد نے نئے کپڑے خریدے تاجر محض اٹھارہ عرب روپے کا مال بیج سکے مہنگائی اور امن امان کے خدشات بھی سیل میں پھائل رہے عید خاتم عیدی حضم لیکن چھٹیاں ابھی باقی ہیں عید کے تین دن بھرپور موجبستی کے ساتھ گزار کر بھی بچوں کا دل نہیں بھرا کل اور پرسوں کے پروگرام بھی بنا لیے بڑوں کے پروگرام بھی جوبن پر دعوتیں کھانے کھلانے کا سلسلہ مکمل ہوا تو اب آوٹنگ کی باری آگئی فوڈ سٹریٹ کی رانقین ڈبل ہو گئی بار بی کیو کے خوش پروڑاتے دھوئے اور اپنوں کا ساتھ محفل اور اید کا مزہ دوبالہ اسلام آباد کے شکر پڑی ہیں میں عوام کا پڑاؤ بچوں نے دن بھر خود موستی کی راہو المنڈی کے جوائلینڈ میں بچوں نے ادھم مچایا تو حیدرباد کا رانی باغ بھی بچوں کے شور شرابے سے ہوا آباد خیبر پختونخواہ میں سوابی کے سیاحتی مقام پر اید کے تین دنوں میں ایک لاکھ ستر ہزار سے زائد سیاہوں کی آمد ہوئی مشیرے سیاحت کر دعوی بعد یہ نیلن پر بھی سیاہوں کی بڑی تعداد پہنچیں ملکر کوحسار مری میں ایک کی خوشیاں منانے سیاہوں کا سیلاب امد آیا سیاہوں کا دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد خوب حلہ گلہ اسلام آباد میں لوگوں کی بڑی تعداد دامنے کو پہنچ گئی نوجوانوں کا گانو پر اکس اتخورت کے مقام پر دریائے سندھ کے کنارے سیاہوں نے دیرے ڈال لیے دو دریائوں کے سنگم پر میلے کا سمہ گورنر ہاؤس پشاور کو اید کے تیسرے روز فیملیز کے لیے کھول دیا گیا خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد گورنر ہاؤس پہنچ گئی شہری کھانے پر ٹوپڑے شدید بینظمی باپا سے ساتھ آیاں چیریہ دے گھر تو چیریہ گھر دا مام دے تو پر دکھوڑا ہم لوگ بیت پر زو دیکھنے آئے تو بند ہے ہم لوگ بیت پر زو دیکھنے آئیتی زو بند ہے تو اب ہم جناب آگا آگئے ہیں وہاں پر ویسے ممزہ تو نہیں آرہا پر ہم جھولے لے رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ہم نے زو کا پلان کیا تھا بٹ زو تو رینویشن کی وجہ سے بند ہے تو اس وجہ سے ہم بچوں کو یہاں پر لے آئے ہیں اور بچے انجوائے کر رہے ہیں لاہور میں چیریہ گھر بند ہونے کی وجہ سے بچوں کی عید پھیکی بچے مایوس لوٹنے لگے باغے چنا میں جھولوں سے دل بہنانے لگے سفاری پارک میں شہریوں کو ٹکٹ مہنگا ہونے اور شے نظر نہ آنے کی شکایات لائن تو اندر کچھ بھی نہیں تھے دو تھے آئی تنک سو بھی موڈلز ہی تھے سوربے کی ٹکٹ لیئے لیکن اندر سے لائن وغیرہ دیکھنے کے لیے اس کی ٹکٹ لیئے دا ساتھ سوربے آٹھ سوربے آٹھ سوربے آٹھ سوربے آٹھ سوربے آٹھ نیتنی ٹکٹ لے رہے ہیں ہم چار بندے ہوں تو پینتی سو پھڑ پے بن جاتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید پر امن و امان کی صورتحال پر اتمنان کا اظہار کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی محنت سے عید کے اجتماعات پر عام ناحال میں ہوئے قیام امن سے متعلقہ اداروں کا ہر فرد مبارک بات کا مستحق ہے فول بروس سیکیورٹی یقینی منانے کے لیے تمام اداروں کا ایک ٹیم پر طور پر کام کرنا قابل تحسین ہے صدر مملکت آصف علی زرداری اور ایرانی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فون پر آبطہ عید کی مبارک بات دی صدر آصف علی زرداری نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں سے اظہاری تاثیت کیا صدر زرداری کا غصہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ صدر زرداری کا دونوں ممالکوں درپیش سیکیروٹی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے معلومات کا تبادلہ بڑھانے کی ضرورت پر زور کوئیت کے وزیر اعظم کا شہباز شریف سے چیلی فون پر رابطہ عید کی مبارک بات دی کوئیتی وزیر اعظم کا پاکستان کے ساتھ تعاون کے مزید فروغ کی خواہش کا ادھار وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک کوئیت اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دونوں رہنماؤں کی عمت مسلمہ کے ماں بین بھائی چارے اور فلسطینی بہن بھائیوں پر جاری اسرائیلی ظلم کے خاتنے کی دعا لاہور کے ریسکوس پارک میں لگے جمپنگ جھولے سے گر کر تین بچے زخمی ہو گئے کراچے کے سفاری پارک میں بھی جھولے سے گر کر بچہ زخمی حالت تشویشناک اسپتال میں داخل سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رولر کوسٹر کے دوسرے راؤنڈ میں بچہ جھولے سے گرا سفاری پارک امجد زیدی کا کہنا ہے کہ رائٹ کے دوران بچہ سیفٹی بیلٹ لگائے بغیر کھڑا تھا لوگوں نے بچے کو منع کیا لیکن اس نے سیفٹی بیلٹ نہیں لگائی پولیس کا کہنا ہے کہ بچے نے ایس او پیس فالو نہیں کیے واقعی کی تفتیش جاری ہے کراچی ایپورٹ پر بیرون ملک سے آئے والد سے ملنے کو بیتا بچی سے ایس ایف افسر کا ناروہ سلوک باپ کی جانب لبکتی بچی کو بالوں سے پکڑ کر فرش پر پھینک دیا بچی روتی ہوئی بے بس باپ کے پاس گئی ایس ایف حقام کا کہنا ہے کہ واقعہ ایس ایف آفسر کا انفرادی عمل ہے مطالق آفسر کے خلاف مناسب کا روائی کی جائے گی لاہور میں جیڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں دس سالہ بچے سے مبینہ بدفیلی کے مقدمے میں نامزد ملزم کے جسمانی ریمان میں تین روز کی توسیح کر دی بچے سے مبینہ زیادتی کا واقعہ والد کی مدیت میں درش کیا گیا تھا مقدمے کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ بیٹے نے بتایا کاری نے قبرستان لے جا کر اس کے ساتھ بدفیلی کی رہیم یعقان کے تھانہ صادر کے باہر دو گروپوں میں جھگڑا ٹندوں کے وار سے تین افراد زخمی پولیس کے مطابق جھگڑا کھو کر اور آرائی برادری کے درمیان بچوں کی لڑائی پر گوا پولیس نے فریقین کو طلب کیا تو وہاں پھر جھگڑ پڑے دونوں گروپوں کے بارہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا وزیر اعلی خیب پختنخواہ علی امین گنڈاپور کا مستحقین میں اید پیکج تقسیم کرنے کی تصویر شائع کرنے پر شدید برہمی کا اظہار متعلقہ سرکاری حکام اور عوامی نمائندوں سے وضاحت طلب کر لی کہا یہ عمل حکومتی اور پارٹی پولیسی کی خلاف فرضی ہے ایسا کرنے سے پیکج حاصل کرنے والے مستحقین کی عزت نفس مجھروب ہوئی مشیر اطلاع خیب پختنخواہ بیرسر محمد علی صیف کا کہنا ہے کہ خیب پختنخواہ سے پوری سیٹیں ملنا پی ٹی آئی کا حق ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ساتھ دشمنی کا سلسلہ شروع کیا پی ٹی آئی کو ایک مہم کے تحت سیاسی عمل سے باہر کیا جا رہا ہے مقصود نشیصوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر تحفظات ہیں خیب پختنخواہ میں سینٹ کا انتخاب آپ لوگوں کی ہر دھرمی کی وجہ سے نہیں ہوا وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا بیرسر سیف کے بیان پر ارت عمل کہا الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں ایک ہی دن سینٹ الیکشن کرانے کی تیاریاں کی تھی علی امین گنڈاپور نے رمضان پیکش پر خود اپنی تصاویر شائع کرائیں اب برہم ہو رہے ہیں تحریک انصاف نامی ایک جماعت تھی جب ختم ہو چکی وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بکتی کی کھلی کا چہری عبامی مسائل سنے کہا عام آدمی کے مسائل حل کرنے کے لیے پوری نیک نیتی سے کام کر رہی ہیں گووننس کا نظام سخت بے انتظامی کا شکار ہے درست کرنے میں وقت لگے گا سو فیصد درست کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن درست سند کا تائن ضرور کریں گے خیبر پختونخواہ حکومت کی اخراجات کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات ایک ماہ کے لیے نئی اسامیوں کی تخلیق پر پابندی آئے مہکمہ خزانہ نے کفایت شیاری پلان سے مطالق اعلامییں جاری کر دیا اعلامی کے مطابق ایمبلنس کے علاوہ کسی بھی گاڑی کی خریداری پر پابندی لگا دی گئی ہے سرکاری خرچ پر پیرون ملک علاج معالجے پر بھی پابندی ہوگی سندھائی کورٹ کے چھ ایڈیشن ججز کو مستقل کرنے کا نوٹیفیکیشن چاری صدر مملکت نے چھ ایڈیشن ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی ججز میں جسس امجد علی، جسس سنہ اکرم منحاس، جسس جواد اکبر سروانہ، جسس خادم حسین سمرو جسس عبد الرحمن اور جسس عرباب علی حکرو شامل ہیں جیڈیشن کمیشن نے گزشتہ اجلاس میں سندھائی کورٹ کے ان چھ ججز کو مستقل کرنے کی سفارش کی تھی اے این پی نہ ہی حکومت نہ ہی اپوزیشن کا ساتھ دیکھی ایمل ولی خان کا اعلان پارٹے کے صوبائی صدر نے کہا کہ ایوان بالا میں نیوٹرل بینچوں پر بیٹھنے کے لیے درخواست دیں گے اپنی تحریک کا آغاز کر چکے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں انہوں نے کہا کہ نیازی کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں صرف اپنی ذات سے تعلق ہے پی ٹی آئے ڈیڈ باڈی ہے اور اس کے تعبوت پر کیل بھی لگ چکے ہیں اسرائیل فلسطین تنازع کی وجہ سے دنیا بھر میں نفرتیں پھیل رہی ہیں جو تشویش کی بات ہے امریکہ اس کی مخالفت کرتا ہے یہ کسی کے مفاد میں نہیں ترجمان امریکی محق میں خارجہ میتھیو میلر کی پریس پریفنگ کہا یہود دشمنی اور مسلم مخالفت میں امریکہ سمیت دنیا بھر میں اضافہ دیکھا گیا ہے امریکہ اس کے بارے میں فکر مند ہے امریکہ اس تنازع کو جلد افشل ختم کرنے اور ایک پائیدار حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بظاہر اسرائیل فلسطین تنازع کا دو ریاستی حل مشکل ہے مگر آخرکار یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے اور اسی لئے امریکہ اس کی کوشش جاری رکھے گا پاکستان کی انٹرنیشنل کرگیٹر آلی ریاضر کومنٹیٹر علی یونس نکاح کے بندھن میں بند گئے لاہور میں شادی کی تقریب میں دلہا کے بڑے بھائی وقار یونس سابق قپتان محمد یوسف مشتاق احمد کامران اکمل عبدالرزاق سمیت متعدد منز اور وومنز کرگیٹر شریک دلہا اور دلہن کے دوست احباب اور عزیز وقارب کی بھی تقریب میں شرک اردو کے نام وردی محمد سلیم الرحمان کی آج نوے میں سال گراہ ہے سلیم الرحمان نے یونانی شائر عمر کی شائری کا ترجمہ کیا داستان مرتب کی افثانے لکھے اور رجحان ساز رجحان شکن شائری کی اردو عدب کے قارئین محمد سلیم الرحمان کو ان کی زندگی کی نوے برس میں کمل ہونے پر مبارک مارک پیش کرتے ہیں کراچی والے ہو جائیں تیار کراچی آرز کانسل میں سٹینڈ اپ کامیڈی کے لیے تابی شاشمی آ رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ تیرہ اپریل شام سات بجے جہاں آئے گی ہسے کی آندھی اور کہکہوں کا توفان اور تفریہ مستی ایموشن اور ایکشن لگاتار پانچ دن انٹرٹینمنٹ کا دوفان مکول ڈراما سیریلز بلوگ بسٹر فلمیں اور ٹیلی فلمز کی بہار اید کے پانچوں دن موسیقی